بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم نماز میں کیسے میڈیٹیشن کر سکتے ہیں جی ہاں ہم نماز میں یعنی کہ جب ہماری نماز ختم ہو جائے اس کے بعد جو ہے وہ ہم میڈیٹیشن کر سکتے ہیں most of the time لوگوں کا problem یہ چل رہا تھا کہ ان کے پاس کوئی بھی ایسا وقت نہیں available ہو رہا تھا کہ جس میں وہ specifically بیٹھیں اور like اپنا پورا فوکس اپنی پوری attention ایک جگہ پہ لے کر آئیں اور like کہ میڈیٹیشن کر سکے کیونکہ اردگرد کے لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو یہ تم کیسے کر رہے ہو یہ تمہیں مسئلہ کیا ہے تم کس وجہ سے یہ سب کر رہے ہو تو best thing is this کہ پہلے تو چیز سمجھ لیتے ہیں کہ میڈیٹیشن ہوتی کیا ہے میڈیٹیشن کے اوپر میری ڈیٹل میں ویڈیوز بنی ہوئی ہیں وہ ویڈیوز بھی آپ دیکھ لیجیے گا وہ آپ کو زیادہ help کر دیں گی میڈیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے اپنی پوری فوکس کو اپنے پوری attention کو پورے دھیان کو ایک جگہ پہ لگانا یعنی کہ نہ تو آپ نے subconsciously past میں بہت زیادہ سوچنا ہے like آپ اگر available ہے past میں تو وہاں سے نکل کے conscious میں available ہوں یا اگر آپ future کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو future سے بھی نکل کے ابھی میں آئیں now میں آئیں now میں آنے کا جو process ہے اسے meditation کہا جاتا ہے اور نماز جو ہے وہ بہترین meditation ہے یہ میں اکثر جو ہے نا وہ یہ لوگوں کو بتا چکا ہوں اور اکثر میرا status یہ ہی ہوتا ہے کہ نماز سے بہتر جو ہے وہ کوئی meditation نہیں ہے لمبا سجدہ کرنا بیسے اسلام کی روح سے بہت زیادہ فائدے مند ہے کہ انسان کو بہت زیادہ فائدے جو ہے وہ لمبے سجدے کے ہوتے ہیں لیکن اصل میں کیا ہے کہ آپ نے جب meditation کرنی ہے تو آپ نے اپنی آنکھیں بند کرنی ہے لیکن جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں پڑھنے کے دوران جو ہے وہ آپ اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے سجدے میں جا کے تو کیا کرنا ہے کہ جب آپ اپنی نماز کو ختم کر لیں جب آپ اپنی نماز کو ختم کر لیں وہیں آپ بیٹھے بیٹھے ہی سجدے کی حالت میں چلے جائیں آنکھیں بند کر لیں اور اپنا سارا فوکس وہ جو آپ کا سجدے کا پوسچر ہوگا وہ اس طرح کا ہی ہوگا کہ آپ کا سارا فوکس automatically اس جگہ پہ آ جائے گا آپ کا سارا blood automatically جو ہے وہ آپ کے دماغ کی طرح move ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ وہاں جو ہے وہ تقریبا اگر آپ ایک منٹ کا سجدہ نماز کے بعد آپ نے نماز پڑھ لی نماز آپ کی ختم ہوگی نماز کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر کے سب ایک منٹ کا سجدہ کر لینا ہے اگر آپ ایک منٹ کا سجدہ کر لیں گے اس کا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نماز کی حالت میں ہیں اور آپ کا پورا فوکس آپ کے فرنٹ پہ ہے آپ کے یہ جو ہے وہ فرنٹل سائٹ پہ ہے آپ کے بیک سائٹ پہ نہیں ہے آپ کی فرنٹل سائٹ پہ پورا فوکس ہے تھوڑی اس جگہ پہ آپ کو جو ہے وہ پریشر بھی محسوس ہوگ یہ سارے کا سارا فوکس جب آپ کا فرنڈ سائٹ پہ آئے گا تو یہ آپ کا تقریباً ایک منٹ کا سجدہ اگر آپ پورے دن میں فجر کی نماز کے بعد ایک منٹ کرتے ہیں اگر آپ فجر کی نماز کے بعد ایک منٹ کرتے ہیں پھر زہر پھر اسر پھر مغرب اور رشاہ یہ آپ کے ایک ایک منٹ کرتے ہیں تو آپ کے یہ پانچ منٹ ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح فجر زہر اسر مغرب اور رشاہ اگر آپ اس کو دو منٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کا دس منٹ کا ہو جائے گا پھر اسی طرح اگر آپ فجر سے لے کے اشارت تک تین منٹ کا کرتے ہیں تو یہ آپ کے پندرہ منٹ ہو جائیں گے ریکمینڈڈ جو ہے وہ آپ پانچ منٹ بھی کر سکتے ہیں دس منٹ بھی کر سکتے ہیں پندرہ منٹ بھی کر سکتے ہیں اس سے آپ کو فائدہ ہے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہیں مطلب مجھے اگر آپ میری بات کریں تو میں نے اس کے درجنوں فائدے دیکھیں درجنوں فائد دیکھیں اور میں نے جن لوگوں کو یہ ریکمینڈ کیا ہے ان لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے فوائد حاصل کی ہے دیکھیں آپ نے جب سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ پیش ہونا ہے لائک اپنے آپ کو اللہ کے حضور جب اپنے آپ کو رکھنا ہے تو آپ نے اللہ سے جتنی بھی آپ کی جائز خواہشات ہے جو بھی آپ خواہشیں اپنے دل میں رکھتے ہیں درد تکلیف جو بھی ہے آپ اپنے اللہ کے آگے رکھتے ہیں اور یہ وہ بیس پوشچر ہے جس میں آپ جو چیز اللہ سے مانگیں گے اللہ آپ کو دے گا کیونکہ اللہ کو بندہ سب سے زیادہ جو ہے وہ پسندیدہ ہی تب ہوتا ہے جب وہ اللہ کے آگے جھکا ہوتا ہے جب وہ اللہ کے آگے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو آپ جب سجدہ کریں گے آپ دیکھئے گا اس سے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹس ہونا شروع ہو جائیں گے نمبر ون جو اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ انزائٹی کو دپریشن کو آپ کے سٹریس لیول کو کنٹرول کرتا ہے آپ کی ہارٹ بیٹ کو کنٹرول کرتا ہے آپ کے ہیر فول کو ریڈیوز کرتا ہے آپ کی لائک ایس دما کی پرابلم کو یہ کم کرتا ہے کینسل سیلز کو یہ ختم کرتا ہے ہائی بلیڈ پریشر کو سردرد کو جسم درد کو اور اس کے علاوہ نیند کے مسئلے کو حل کرنے میں بہت زیادہ جو ہے وہ یہ میڈیٹیشن جو ہے وہ آپ کو ہیلپ اوٹ کرے گی آپ کے فوکس کو بہتر کرے گی آپ کی میموری کو بہتر کرے گی آپ کے چہرے پہ ایک گلو لے کر آئے گی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو لوگ لائک لمبا سجدہ کرتے ہیں یا جو دیندار لوگ ہوتے ہیں جو مولوی حضرات ہوتے ہیں یا جو دین کی پریکٹس کرنے والے ہوتے ہیں دین کے پریچرز جو ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے ان کے چہرے ماشاء اللہ کتنے نورانی ہوتے ہیں وجہ کے ہوتی ہے کہ یہ بہت زیادہ لمبا سجدہ کرتے ہیں اور دوسری چیز یہ وقت پر اٹھتے ہیں ہماری سب سے بڑی غلطی ہیں ہماری حیبٹس ہیں جو سب سے بڑی غلطی ہیں ہماری ہمارے پاس میں نے اکثر لوگوں کو کہا پانچ منٹ کی میڈیٹیشن تو آپ روزانہ کر سکتے ہو اکثر لوگوں کی کمپلین آئی کہ سب پانچ منٹ بھی نکھا رہے ہیں پانچ منٹ ایکسرسائز کے لیے آپ نہیں نکھا رہے ہیں اب اس سے زیادہ میں آپ کو آسان کیا بتاؤں پانچ وقت کی نمازیں تو آپ نے پڑھنی پڑھنی ہے تو نماز پڑھ لی نماز ختم کر لی اگین بتا رہا ہوں نماز ختم کرنے کے بعد نماز ختم کرنے کے بعد صرف ایک منٹ آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ سے آپ نے بس یہی سوچنا کہ میرا کنیکشن اللہ سے بن رہا ہے اللہ سے لوگ لگا لیں دیان سارا اللہ کی طرف ڈال دیں اللہ کی طرف بس میری جو بھی درد تکلیفیں ہیں پریشانی ہے بس اس کو سوٹر تو نہیں کرنا میں کمزور بندہ ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے میرا کوئی اختیار نہیں ہے میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے میری پرابلم مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہی بس تو ہمت دے بس تو طاقت دے تو ہی کرنے والا ہے تو ہی بنانے والا ہے مجھے اور جو تو کر سکتا ہے وہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا میں تیرے حضور ہوں میں تیرے آگے ہوں بس تیرے سجدے کی حالت میں تیرے آگے ہوں اللہ میرے پہ رحم فرما میرے بچوں پہ رحم فرما اپنے پیارے حبیب کے صدقے مجھ پہ رحم فرما میری زندگی کو بدل دے میری ساری چیزوں کو بدل دے دیکھیں آپ کی زندگی کیسے نہیں بدل دی اصل میں اللہ تعالی دینا چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ وہ ہر بندے کو زندگی میں سکون رکھے لیکن اس نے کوئی نیچر کے لاز رکھے ہیں قانون رکھے ہیں ہم وہ نیچر کے لاز و قانون فولے نہیں کرتے ہیں نہ ہم وقت پہ سوتے ہیں نہ ہم وقت پہ اٹھتے ہیں نہ ہم کوئی کام وقت پہ کرتے ہیں سارا دن بیٹھے ہیں پریشان ہے ہر چیز کی ذمہ داری خود پہ لے لیا ہے ہم بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں زندگی میں ڈر ختم کرنا ڈر اچھا ہوتا ہے ڈر اچھی چیز ہے لیکن ڈرتے رہنا بوری چیز ہے ہم ڈر رہے ہیں بلا وجہ ڈر رہے ہیں بغیر کسی ریزن کے پریشان ہو رہے ہیں بغیر کسی وجہ کہ یہ اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں اپنے لیے وقت نہیں ہے سلف ہیلپ نہیں کرتے اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے تو ہم دوسروں کی کیسے کیر کر سکتے ہیں ہم دوسروں سے کیسے محبت کرتے ہیں کر سکتے ہیں سب سے پہلے محبت انسان کو اپنے آپ سے کرنی چاہیے ایسا نہیں کہ صرف اپنے آپ سے اپنے آپ سے آپ محبت کریں وقت پہ کھائیں وقت پہ سویں وقت پہ اٹھیں زندگی بدلنی کوشش تو کرو اب اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے آپ کو لگتا ہے کہ میں ایک منٹ بھی میڈیٹیشن نہیں کر سکتا یا ایک منٹ بھی ہر نواز کے بعد میں لائک اپنے فوکس کو اپنی توجہ کو ایک جگہ پہ نہیں لیا سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں یار فائیف سیکنڈ سے سٹارٹ کر لو ٹین سیکنڈ سے سٹارٹ کر لو ایک سیکنڈ سے سٹارٹ کر لو ایک سیکنڈ سے سٹارٹ کر لو آپ ابھی ایک منٹ نہیں کر رہے کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا کوئی بات نہیں یار میرے سے بھی نہیں ہوتا تھا میں بھی سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں سٹارٹنگ میں نہیں کر سکا لیکن میں نے کوشش کرتا رہا میری غلطی یہی تھی کہ میں نے کوشش کر کے بیچ میں چھوڑ دیتا تھا یا آپ نے کوشش کرنی ہے جس دن آپ ایک منٹ کر رہے ہو ایک منٹ نہیں ہو رہا کوئی مسئلہ نہیں آج ٹائم نہیں ملا ایک منٹ کرنے کا ہمارے اس کیولز بھی اس طرح کی ہوتے ہیں کہ ہم بلا وجہ ہی پریشان رہتے ہیں بلا وجہ ہی بیزی رہتے ہیں چلے آج ایک منٹ نہیں تھا ٹائم ایک سیکنڈ تو کر سکتے تھے ایک سیکنڈ سارا ٹائم نہیں مل سکا چلو جہاں لیٹے ہوئے جہاں بیٹھے ہوئے جہاں نماز پڑھتے ہو اس جگہ جا کے ابھی ایک سیکنڈ کا سجدہ تو کر سکتے ہو نماز چلو آپ نے نماز پڑھ لی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملا تو آج پورے دن میں ایک دفعہ تو کرلو اس پیٹرن کو بریک نہ کرو اس پیٹرن کو پکڑو یہی پیٹرن آپ کو زندگی میں کامیاب بنائے گا یہی آپ کی زندگی بدلے گا دیکھیں آپ کی روٹینز ہے آپ نے اس روٹین کو بریک نہیں کرنا اگر آپ نے ایک دن بریک کر لیا اگلے دن وہ جو بریک ہوئی چیز ہے نا وہ سٹرونگ ہو جائے گی وہ دوسرے دن آپ کو وہ کرنے میں کم کرے گی کہ نہیں آج بھی نہیں کرنا تیسرے دن آپ نے دوسرے دن بھی نہ کیا تیسرے دن وہ اور مضبوط ہو جائے گی یہی وہ چیز ہے جو آپ کی حیبٹس کو بریک کرتی ہے آپ نے اس پیٹرن کو نہیں توڑنا اس ریدم کو نہیں توڑنا اچھا آج میں پانچ منٹ ویڈیشن نہیں کر سکا یار ایک سیکنڈ تو کر سکتا ہوں پانچ سیکنڈ تو کر سکتا ہوں چلو کچھ نہیں ایک نیت تو کر لیتا ہوں آنکھوں آنکھیں بند کر کے سوچ لیتا ہوں کہ یار میں نے کر لی ہے اس کا ایک پیٹرن نہیں بدلنے دینا بس یہ پلیز اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لو اگر آپ اس بات کو بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے تو پھر سوچو ذرا کون زندگی بدلے گا آپ کی زندگی کا سب سے بڑا اساسہ آپ کی ذات ہے اگر آپ اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے تو یار پھر آپ کے لیے کون کرے گا پھر کون آپ کے لیے اٹھے گا کون آپ کی آواز بنے گا خدا کے لیے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز میں میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور تمام انسانوں کے لیے دعا کریں تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں ہر بندے کے لیے دعا کریں کہ جو بھی دکھ در تکلیف میں ہے کسی طرح کی ذینی عذیت میں اللہ تعالیٰ سب کو سکون دے اچھی زندگی دے اچھی حالاتوں میں زندگی رکھے اللہ کبھی بھی کسی کو بھی دکھ در تکلیف کے سامنا نہ کروائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہمیشہ خوش رکھے ہمارا ہمیشہ نہیں کی ہے کہ ہم نے پوری دنیا سے دیپریشن اور انزائٹی کو جو ہے وہ اویرنس دینی ہے لوگوں کے میکسیمم لوگ جو ہے وہ اس سے اپنے آپ کو بدل سکے اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین کر سکے ویڈیو کا اعتدام یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھی گا مجھے تمہار میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک سے السلام علیکم اللہ حافظ